بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوڈنٹس ایم رضوان لطیف 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 لوجکس کمپیوٹر اکیڈمی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو کچھ کمپیوٹر کے بیسک پارٹس کے بارے میں لیکچر دے چکا ہوں آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو کمپیوٹر کی کچھ ایسی ڈیوائسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی انسٹرکشنز یا ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں جن کو ہم انپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں جبکہ کچھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں پروسسڈ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ ڈیوائسز جن کے ذریعے ہمیں پروسسڈ ڈیٹا یعنی کمپیوٹر میں جو پڑھا ہوا ڈیٹا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کو ہم آوٹپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو مختلف قسم کی انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو آئیے سٹوڈنٹس کپیوٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے آئیے انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈیوائسز کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز آر دو ڈیوائسز ویچھ آر یوز ٹو انٹر ڈیٹا انٹو دا کمپیوٹر یعنی انپوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں کوئی بھی ڈیٹا یا انسٹرکشنز فیڈ کرتے ہیں وائل آوٹپوٹ ڈیوائسز آر دو ڈیوائسز ویچھ آر یوز ٹو گیٹ آوٹپوٹ آر انفارمیشن فرام دا کمپیوٹر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آوٹپوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر میں جو پروسسڈ ڈیٹا ہے یا انفارمیشنز ہیں ان کو کمپیوٹر سے بار منتقل کرتی ہیں فار ہیومن بیئنگز اب میں آپ کو سمپل ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ جب ہم کی بورڈ سے کوئی چیز لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں یعنی کہ ہم ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں تو وہ سسٹم یونٹ کے پاس جاتا ہے سسٹم یونٹ میں موجود پروسیسر یا سی پی یو اس کو پروسیس کرتا ہے پروسیس کرنے کے بعد اس کا وہ جو ریزلٹ ہے وہ پریپیئر کرتا ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے سامنے لاتا ہے یعنی اس کو پروسیس کرنے کے بعد مانیٹر پہ ہمیں دکھا دیتا ہے تو اس طرح انپوٹ کو پروسیس کرنے کے بعد کمپیوٹر اس کو آؤٹپوٹ پہ بھیج دیتا ہے اب آئیے مختلف انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے انپوٹ ڈیوائسز میں جو نہایت امپورٹنٹ انپوٹ ڈیوائس ہے وہ کی بورڈ ہے کی بورڈ کے ذریعے ہم موسلی ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں مکمل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے آپ کی بورڈ کی مکمل ویڈیو لیکچر دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو انپوٹ ڈیوائس ہے وہ موس ہے موس ایک پوائنٹنگ ڈیوائس بھی کہلاتی ہے یعنی کہ ہم پوائنٹ اور کلک کرنے سے مختلف جو انسٹرکشنز ہیں وہ کمپیوٹر کو فیڈ کرتے ہیں تو موس کے بارے میں بھی ایک میں مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے موس کے بارے میں ویڈیو لیکچر دیکھ سکتے ہیں اب جو تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک امپوٹنڈ ڈیوائس جس کو ہم اکثر یوز کرتے ہیں وہ مایکرو فون ہے مایکرو فون جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ساؤنڈ کمپیوٹر میں سینڈ کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹا ساؤنڈ کی فارم میں یا وائس کی فارم میں کمپیوٹر کو سینڈ کرتے ہیں وہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور پھر آؤپوٹ ڈیوائس جو کہ سپیکلز ہوتی ہے ان پہ وہ بھیج دیتا ہے تب وہ ہمیں سنائی دیتے ہیں اب یہ جو ہم نے تین ابھی تک انپوٹ ڈیوائس دیکھی ہیں یہ دو طرح ہی ہوتی ہیں ایک وائر والی اور ایک وائرلس وائر والی جو ہیں ان کو ہم کمپیوٹر کے ساتھ تھرو وائر کنیک کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں سو ان کی لیمٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنی وائر ہے وہاں تک جا سکتی ہیں جبکہ جو وائرلس ہے جو بلیوٹوٹ سے ہم کنیک کر سکتے ہیں ان کی جو رینج ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور ایزی لی ہم موو کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑے سے کپیوٹر سے دور بھی بیٹھے ہوئی ہیں تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو انپوٹ ڈیوائیس ہے جو اکثر ہم یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سکینر کہلاتی ہے سکینر اس جس لائک اپ فوٹو کاپی مشین فوٹو کاپی مشین میں جب ہم کوئی ایمیج یا پیج رکھتے ہیں تو وہ اس کی ڈپلیکیٹ ایک اور پیج پہ منتقل کار دیتا ہے لیکن جو سکینر ہے وہ کسی بھی ایمیج فوٹو یا پیج پہ لکھی گئی ٹیکس کو کاپی کر کے اور کمپیوٹر کے اندر ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں فار فیوچر یوز اس کو بعد میں ہم پرنٹ کرنا چاہیں یا کسی کو تھرہ ایمیل یا کسی اور میڈیا کے ذریعے سینڈ کرنا چاہیں تو سینڈ کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آلریڈی آؤٹپٹ ہوتی ہیں کسی پیج پہ ان کو اگر ہم دنبارہ کمپیوٹر میں سوٹ فارم میں بھیجنا چاہیں پانچوے نمبر پہ جو انپوٹ ڈیوائس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بار کوڈ ریڈر اکثر آپ نے سٹورز پہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ ایک ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس جس میں سے ایک آگے سے عموماً ریڈ کلر کی لائٹ نکلتی ہے لیزر فارم میں وہ پروڈکٹ پہ بنے ہوئے بار کوڈز پر ڈالتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کی تمام معلومات جس میں اس کے پرائیس وغیرہ اور پروڈکٹ کا نام وغیرہ سکرین پہ ڈسپلے ہوتا ہے اور ان کے اپنے کسٹمائز سافٹ ویئر میں وہ نظر آتا ہے جس کو وہ بلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے کیونکہ ہم باہر سے کوئی انفارمیشن جو ہے اس کو کمپیوٹر کے اندار تھرو سکیننگ سینڈ کر رہے ہیں جس کو وہ پروسیس کرنے کے بعد اس کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد وہ آؤٹپٹ ڈیوائس مانیٹر پہ یا لسی ڈی پہ دکھا دیتا ہے اب چھتے نمبر پہ جس ڈیوائس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ہم بائیو میٹرک سکیننگ ڈیوائس یا تھمب ایکسپریشن سکیننگ ڈیوائس کہہ سکتے ہیں آج کل جس طرح کمپیٹرائیس سسٹم ہے ہمیں ہر جگہ اس سے واسطہ پڑتا ہے جب ہم شرحتی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو بھی انہی تھمب ایکسپریشن کے تھرو ہماری انٹری ہوتی ہے اور وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا پرسن ہے اس کی ساری انفارمیشن وہاں پہ اس کی ریلیونٹ ریکارڈ ہوتی ہیں اور پھر ہم جب دوبارہ کوئی بھی ڈیوائس خریدتے ہیں یا سم وغیرہ خریدتے ہیں تو وہاں پہ اس کی ویریفیکیشن تھرو دس بائیو میٹرک سسٹم سے ہوتی ہے ہم کسی بینک میں جاتے ہیں اکاؤنٹ کلوانے یا اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کے لیے یا ایون ہم پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں تھمب ایکسپریشن جو ہیں ان کے ذریعے ریکیگنائز کرتے ہیں ہم اپنے انگوٹھا یا باقی انگلیاں اس ڈیوائس کی اوپر رکھتے ہیں تو وہ اس کو سکین کرتا ہے اور وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ ریلیونٹ پرسن ہے اس کا استعمال مختلف آفیسز میں بھی ہو رہا ہے جہاں پہ بائیو میٹرک اٹنڈس سسٹم موجود ہے کہ جو امپلائز ہیں جب وہ آفیس جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیوائس پہ اپنا انگوٹھا رکھتے ہیں اور اس کی جو اس وقت کی اٹنڈس ہے اس وقت کے ٹائم کے حساب سے وہ انٹر ہو جاتی ہے اور جب چھوٹی ٹائم پہ وہ لیو کرتا ہے آفیس کو چھوڑتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنا انگوٹھا وہاں پہ سکین کرتا ہے اسی بائیو میٹرک ڈیوائس پہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کی جو لیونگ سسٹم ہے اس میں اس کی چھوٹی کا اندراج ہو جاتا ہے کہ اس وقت یا آفیس کو لیو یا چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے ذریعے بھی جو باہر سے انفارمیشن ہے ہماری وہ کمپیوٹر میں جاتی ہیں اور وہاں سے پروسیس ہو کے مختلف جو سوفوئر ہیں وہاں پہ منتقل ہو جاتی ہیں نیکس جو انپوٹ ڈیوائس ہے وہ فیس ریکنیشن ڈیوائسز یا سسٹم کہلاتی ہیں اس میں کوئی بھی انسان ہے اس کی پہچان اس کے فیس سے ہوتی ہے یہ بھی کسی آفیس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا کسٹوائی سوفوئر ہے اور وہاں پہ جو متعلقہ پرسن ہے وہ جو ہی آفیس میں انٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ جو انٹرنس ہے وہ آٹومیٹک ایلی اوپن ہوتی ہے اگر وہ بائیومیٹرک اپنے فنگرز کا یوز کرتا ہے یا فیس ریکنیشن سسٹم کے ذریعے جو ہی وہ سامنے وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ جو کیمرے لگے ہیں ان کے تھرو اس کے فیس کو وہ ریکنیشن کرتے ہوئی آٹومیٹکلی جو ڈور ہے آفیس کا وہ اوپن ہو جائے گا یا اس کے اگزمپل ہم اپنے موبائل میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے پاس موبائل سسٹم ہے ان میں یہ بائیومیٹرک سسٹم اور فیس ریکنیشن سسٹم موجود ہوتا ہے جس میں جو ہی ہم موبائل کو سامنے لاتے ہیں تو وہ ہمارے فیس کو ریکنیشن کرتے ہوئے خود بخود انلاک ہو جاتا ہے یا ہم اپنے بائیومیٹرک کے تھرو انگلے یا کوئی انگوٹھا وہاں پہ سکین کرتے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ بھی موبائل کو انلاک کر دیتا ہے اور وہ اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہماری انپوٹس جو ہیں وہ تھرو ہمارے جو فیس کی پکچر ہے وہ جاتی ہے اور اس کو وہ میچ کرتی ہے جو آلریڈی وہاں پہ اس کی پہلے سے پکچر فیس کی موجود ہوتی ہے اگر وہ جب میچ ہو جاتی ہے تو جو ریلیونٹ فنکشن ہے ایک زمپل موبائل ہے تو وہ انلاک ہو جاتا ہے یا کوئی آفیس ہے تو اس کا دور اوپن ہو جاتا ہے نظرین اس وقت اور بھی بہت ساری انپوٹ ڈیوائسز یوز ہو رہی ہیں جن میں ہم جائس ٹکس کا یوز دیکھتے ہیں جن کے ذریعے عموماً کپیٹر گیمز کو کھیلے جاتا ہے جس پہ ایک ہینڈل کے ساتھ کچھ بٹنز ہوتے ہیں جن کو ٹرگر کرنے کے بعد کوئی بھی فنکشن جو ہے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے فرکزمپل اگر کوئی ایسی گیم جس میں ایک فائر وغیرہ ہو رہے ہیں تو ان بٹنز کے ذریعے ان کو پریس کرنے سے فائر ہو سکتے ہیں کوئی گاڑی والی گیم ہے تو اس میں کوئی اس کے حارم بغیرہ یا بریک بغیرہ جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں ہینڈل کے ذریعے یا جو لیور ہے اس کے ذریعے مومنٹ کنٹرول کیا جاتا ہے کسی بھی گیم میں جو کریکٹر ہے اس کو اس کے علاوہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ نئی انفوٹ ڈیوائسز ایجاد ہو رہی ہیں اور ان کا یوز ہو رہا ہے لائٹ پین بغیرہ لیکن ہم ان کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاتے میں کسی اور ویڈیو میں ان کے بارے میں مکمل ایک ڈیٹیل کے ساتھ ڈیوائسز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم دوسری ڈیوائسز کی طرف آتے ہیں جو کہ دوسرا گروپ ہے جن کو ہم آوٹپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو شروع میں آوٹپوٹ کی ڈیفینیشن بتائی کہ آوٹپوٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر میں پروسیس شدہ جو ڈیٹا ہے یعنی کہ جو انفارمیشن ہے ان کو ڈسپلی کرتا ہے یا ان کو کمپیوٹر سے باہر لاتا ہے ان میں موسلی یوز ہونے والی جو ڈیوائس ہے وہ مانیٹر یا ال سی ڈی کہلاتی ہے مانیٹر ابھی ایبسلیوٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا یوز اب کم ہو گیا ہے اور اس کی جو ریپلیسمنٹ کے طور پر ہے وہ ال سی ڈی آگئی ہے جو کہ تھنر ان سائز ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریزولوشن ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ آنکھوں کو ڈسٹرب نہیں کرتی تو ال سی ڈی مینز لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی اس کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو اوپر نظر آرہا ہے اس پر کلک کر کے یہ ویڈیو آپ لیکچر سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو ال سی ڈی سب سے زیادہ اہم ڈیوائس ہے کمپیوٹر کے ساتھ کیونکہ اگر ال سی ڈی نہ ہو تو جو فنکشن کمپیوٹر میں پرفارم ہو رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے ہمیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ جو ڈیٹا ہم نے فیڈ کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلائے تو اس لیے ہر کمپیوٹر کے ساتھ یہ آپ کو ضرور نظر آتی ہے اور اس کے ذریعے ہم فوراں پروسس ریزلٹس کو دیکھ لیتے ہیں تو مختلف طرح کی ال سی ڈیز موجود ہیں جن کی ڈیٹیل آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو ڈیوائس آج کا زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ہے پرنٹر پرنٹر ایک ایسی آوٹپٹ ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر میں موجود انفارمیشنز کو ہارڈ کافی کی صورت میں پیج پہ منتقل کرتا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم آف لائن ریڈنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جب ہمارا کمپیوٹر آن نہ ہو ہم اس پہ کام نہ کر رہے ہوں یا ہم کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں پہ ہمارے پاس کمپیوٹر نہ ہو تو ہم وہ انفارمیشن ہارڈ کافی کی صورت میں پیج کے اوپر سے ریڈ کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کمپیوٹر میں پروسیس ڈیٹا ہوتا ہے یا کمپیوٹر میں جو ہمیں انفارمیشن ایل سی ڈی پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم سوفٹ کافی کہتے ہیں لیکن جب انہی انفارمیشن کو پرنٹ کرنے کے بعد کاغس پہ منتقل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم ہارڈ کافی کہتے ہیں تو مختلف طرح کے پرنٹرز موجود ہیں جن میں کلر بلیک انڈ وائٹ اور پھر انک جیٹ لیزر اور پلاترز بغیرہ شامل ہیں ان کے بارے میں میں علیہ دیس ایک ویڈیو بناوں گا اس میں میں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل سے تمام پرنٹرز کی ٹائپز اور ان کی پرائس کے ساتھ ساتھ ان کے فنکشنز کی بھی بات کروں گا تیسرے نمبر پر جو آؤٹپوٹ ڈیوائس زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ہے سپیکرز سپیکرز ایسی آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے جو کہ وائس کو بار کمپیوٹر سے منتقل کرتی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں وائس سنائی دیتی ہے جو وائس ہم مائکرو فون کے ذریعے کمپیوٹر میں سینڈ کرتے ہیں وہ ہمیں سپیکرز کے ذریعے بار سنائی دیتی ہے اب ہمارے پاس مائکرو فون علیدہ سے اور سپیکرز علیدہ سے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی کمبینیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے جن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ فون ہیڈ فون میں ہمارے پاس انپوٹ اور آؤٹپوٹ دونوں فنکشن موجود ہوتا ہے جو ہیڈ فون ہے اس میں اس کا مائک انپوٹ ہے اور جو کانوں پہ ہم لگا کے سنتے ہیں جس میں سپیکرز ہوتے ہیں وہ ہماری آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے آؤٹپوٹ اس میں فنکشن ہوتا ہے تو نظرین یہ موسلی یوز ہونے والی آؤٹپوٹ ڈیوائس تھیں انشاءاللہ فیوچر میں میں کچھ اور ڈیوائس کا بھی ذکر کروں گا ان پہ ایک ویڈیو بناوں گا جو کہ نہایت امپورٹنٹ ہیں اور آج کے دور میں یوز ہو رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری آنے والی اس ویڈیو کا بھی انتظار کریں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے معلوماتی ویڈیو آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں نئے شامل ہونے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والے نئی معلوماتی لیکچرز کا نوٹفکیشن فوراں آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس آپ کومنٹ سیکسن میں جا کے مزید کوئی قویسچن اگر اس ویڈیو کے ریلیونٹ یا کوئی اور کمپیوٹر کی ریلیونٹ پوچھنا چاہیں تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکوں اللہ حافظ